ماہ رمضان میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے ساتھ مختلف واقعات پیش آتے تھے ایک بات یہ تھی دیکھئے شروع شروع میں جب روزہ فرض ہوا ایک حکم یہ تھا کہ افتار کا وقت داخل ہوا اگر افتار کرنے سے پہلے کوئی سو گیا تو پھر جاگنے کے بعد اسے کھانے کی اجازت نہیں تھی پورا روزہ رات بھر کنٹینیو کرنا تھا پھر سہری کی بھی اجازت نہیں تھی اور ویسے ہی روزہ انہیں مکمل کرنا تھا اور اسی طرح سے رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات کی بھی اجازت نہ تھی جب روزہ فرض ہوا تھا مدنی زندگی میں تو ایک صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کا نام تھا قائس بن سرما کسان تھے محنت کر کے آئے تھے بہت تھکے ہوئے تھے افتار کا وقت داخل ہوا بیوی سے گھر میں آکے کہا جو بھی ہے جلدی لاکے رکھو بیوی نے کہا حتی نسخن لک کہا کہ ذرا گرم کر کے لاتی ہوں ہم ذرا گرم کر کے پیش کروں گی وہاں کھانا گرم ہو رہا تھا اور ادھر صحابی کی آنکھ لگ گئی سو گئے اب اس وقت کے قانون کے مطابق شریعت کے حکم کے مطابق افتار کا وقت داخل ہونے کے بعد افتار کیے وغیر اگر سو جائے کوئی تو روزہ پوری رات مکمل کرنا تھا اور بنا سہری کے دوسرے دن بھی کنٹنیو کرنا تھا اب حضرت قیز بن سرما کھانا گرم ہو رہا ہے آنکھ لگ گئی آنکھ لگ کھا نہیں سکتے ہوا اے کہ پوری رات وہیسی بھوکے رہے سہری بھی نہیں کر سکتے تھے دوسرے دن بھی ایسی روزہ کنٹنیو کیا دوسرے دن دوپہر کو بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہوتے ہی آسمان سے وہی نازل ہو گئی یہ پابندی اڑ گئی کہ افطار کا وقت داخل ہونے کے بعد اگر بنا کھائے کوئی سو جائے تو پھر وہ افطار نہیں کر سکتا یہ جو حکم تھا اس آیت کے نزول سے منسوق ہو گیا اور اسی آیت کے نزول سے میام بیوی کے ازدواجی تعلقات بھی رمضان کی راتوں میں حلال کر دیے گئے تو گویا حضرت قیس بن سرما رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس پابندی کے ہٹنے کا سبب بنا